سندر کانٹ کا پارٹ کرنے سے بنتے ہیں سبھی بگڑے کام آپ کو ملیں گے ایسے کئی عدبت فائدے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سندر کانٹ پارٹ کرنے سے کیا فائدے ہیں سندر کانٹ پارٹ کیسے کرنا چاہیے اور سندر کانٹ پارٹ کب کرنا چاہیے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ایک بار سچی شردہ سے کمنٹ باکس میں جرور لکھیں اور دوستو دیووں کے دیو مہادیو کے لیے ایک لائک تو جرور بنتا ہے شری رام چریتر مانس میں سات ادھیائیں ہیں ان سات ادھیائوں میں تلسی داس نے بہت خوبی ورنن کیا ہے حرمان جی کے دیوے اور سنکٹ موچک چریتر کا درشن شری رام چریتر مانس کے سندر کانٹ پارٹ میں ہے شری رام چریتر مانس کا پنچم سوپان سندر کانٹ ہے اس سوپان میں تین شلوک، دو چند، اٹھامن چپائی، ساٹھ دوہے اور لگ بگ چھے ہجار دو سو اکتالیش شبد ہے تلسی داس جی نے پانچ پہ ادھیائے کا نام سندر کانٹ رکھا ہے سندر کانٹ کی ہر ایک لائن اور اس سے جڑا اردھ بھکت کو جیون میں کبھی نہ ہار ماننے والے سیکھ دیتا ہے جیسا کی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ یہ پارٹ آت مچواس کو جگاتا ہے اور انہیں سفلتا کے اور قریب لے جاتا ہے صبح افسروں پر گو سوامی تلسی داس جی دوارہ رچت رام چلی ترمانس کے سندر کانٹ کا پارٹ کیا جاتا ہے کیونکہ شب کاریوں کے شروعات سے پہلے سندر کانٹ کا پارٹ کرنے کا وشیش محتم مانا گیا ہے سندر کانٹ میں ہرمان جی دوارہ کیے گئے مہان کاریوں کا ونڈن کیا گیا ہے رمائن پارٹ میں سندر کانٹ کے پارٹ کا وشیش محتم مانا جاتا ہے سندر کانڈ میں حرمان جی کا لنکا پرستان لنکا دہن سے لنکا سے واپسی تک کے گھٹنا کرم ہے جی ہاں جب حرمان جی سمدر لانکر ماتا سیتا کی خوج میں لنکا پہنچے وہاں سیتا ماتا کی خوج کی لنکا کو جلایا سیتا ماتا کا سندیش لے کر بھگوان شریرام جی کے پاس پہنچے یہاں ایک بھکت کی جیت کا کانڈ ہے جو اپنی اچھا شکتی کے بل پر اتنا بڑا چمتکار کر سکتا ہے رمائن میں سندر کانڈ کی کتا سب سے الگ ہے جہاں ایک اور سمپونڈ رمائن کتا شریرام کی گنوں اور پرشات کو درشاتی ہے وہیں سندر کانڈ ایک ماتر ایسا ہے جو صرف حرمان جی کی شکتی اور وجہ کا کانڈ ہے یا تھی سندر ہے بہت سے بھکتوں کے من میں یہ سوال جرور آتا ہے کیا سچ میں سندر کانڈ پڑھنا اتنا فائد مند ہوتا ہے تو چلیے دیتا ہوں آپ کے سبی پرشنوں کے اتر سندر کانڈ پاٹ کرنے سے کیا فائدے ہیں سندر کانڈ کا پاٹ کرنے سے سنکٹوں کا ناش ہوتا ہے سکراتمک وچار پیدا ہوتے ہیں من میں اتصا بنا رہتا ہے اچھی بھاونائیں آنے لگتی ہے بھیسے آپ کو مکتی ملتی ہے سندر کانڈ کا پاٹ آپ کو کبھی بھی ہار نہ باننے کی شکتی دیتا ہے اس کے علاوہ حرمان جی نے جو لیلائیں کی ہے اس سے شتروں کا ناش ہوتا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں سندر کانڈ پاٹ کرنے کا صحیح طریقے کے بارے میں اگر آپ وشیش پل کی پرابتی کے لیے سندر کانڈ کا پاٹ کر رہے ہیں تو اس کی شروعات منگلوار یا شنیوار کے دن سے ہی کریں آپ پنیما کے دن بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں سندر کانڈ کا پاٹ شروع کرنے سے پہلے سوچتہ کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے سندر کانڈ کا پاٹ کرنے سے پہلے پوجہ ستھلپر رکھی حرمان جی کی مورتی کی وشیش روپ سے پوجہ کرنی چاہیے ساتھی سیتہ رام کی مورتیاں بھی حرمان جی کے پاس جرور رکھیں اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جہاں حرمان جی کی فوٹو ہو وہاں پہ آپ نو نیدی رودراغ جل بھی اوشی رکھیں کیونکہ نو نیدی رودراغ جل میں نو ندیوں کے جل کا سنگم ہے اور شیو جی کا سب سے اتی پریے ایک مکی رودراغ ہے اسے گھر میں رکھنے سے آپ کے سبھی کام بننے لگتے ہیں گھر سے نیگٹیوٹی دور ہوتی ہے اور واستو دوش بھی دور ہوتا ہے اور آپ کے سبھی سنگٹ ختم ہوتے ہیں اور حرمان جی کی کرپا رابط ہوتی ہے سندرکانٹ کا پارٹ شروع کرنے سے پہلے گھنے جی کی وندرہ جرور کریں سندرکانٹ کرتے سمیت تلسی داس دوبارہ رچت رام چریتر مانس کی بھی پوجہ کرنی چاہیے سندرکانٹ پڑھنے میں احسطان چالیس منٹ کا سمیے لگتا ہے لیکن اسے ایک بار میں پورا ہی پڑھنا چاہیے اگر آپ اسے ٹکڑے میں پڑھیں گے تو اس کا پورا لاب آپ کو نہیں مل پائے گا تو یہاں تھی سب جانکاری سندرکانٹ سے سمبندت میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی لابدائک ہوگا لابدائک ہو تو اسے اوروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں اتا ہے آپ سب بھی مطروں پر حرمان جی کی کرپا بنی رہے اوم حرمتین